اسلام علیکم پاکستان افیرسی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو کچھ پاکستانی اور کچھ ممالک خاص طور پر مشرق میں رہنے والے لوگ پرپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ سیپک کی وجہ سے پاکستان چین کی کالونی بن رہا ہے اور سیپک منصوبوں پر چین سے ہی لوگ آ رہے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین سے آنے والے لوگ پاکستان کے خلاف سرگرمیاں بھی کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی سرکار کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ چین اب آہستہ آہستہ پاکستان پر قبضہ کر رہا ہے یعنی قبضہ کر رہا ہے اس پرپیگنڈے میں شدت وقتن فوقتن آتی رہتی ہے لیکن گزشتہ دنوں جب پاکستانی پولیس اور چینی ورکرز کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس پرپیگنڈے میں دوبارہ شدت آ گئی تھی لیکن پاکستان نے جب ان چینی شہریوں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ڈیپورٹ کیا تو یہ پرپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر اپنے قوانین پر پابندی کروانا جانتا ہے چاہے وہ کوئی چینی ہی کیوں نہ ہو دوستو کل ایک خبر آئی جس کے مطابق دو چینی ورکرز سمیت پانچ لوگوں کو نئے تعمیش شدہ انٹرنیشنل اسلام آباد ائرپورٹ کی ڈرون سے فوٹیج بنانے پر ائرپورٹ سیکیورٹی فورٹس نے گرفتار کر لیا تھا اور فائرنگ کر کے ڈرون کو بھی گرا دیا تھا جس کے بعد ڈرون بھی قبضے میں لے لیا اس تمام واقعے کی تفصیلات شیئر کر دوں کہ چینی ورکرز جنہوں نے اس ائرپورٹ کی تعمیر میں حصہ لیا تھا وہ اس ائرپورٹ کی فوٹیج لینا چاہتے تھے تاکہ بعد میں یادگار رہے کہ اس ائرپورٹ کو بنانے میں ان کا بھی حصہ رہا ہے اور انہوں نے ڈرون کے ذریعے فوٹیج بنانے کی سیویل ایوییشن آتھارٹی سے پیش کی اجازت بھی لی تھی لیکن اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تائنات ائرپورٹ سیکیورٹی فورٹس کے دستوں کو اس بات کا علم نہیں تھا تو انہوں نے قوائد و زوابط کے مطابق کاروائی کرتے ہوئے فائرنگ کر کے ڈرون گرا کر اسے قبضے میں لے لیا اور چال لوگوں جن میں دو چینی ورکر بھی شامل تھے انہیں گرفتار کر لیا بعد میں تمام معاملات علم میں آنے کے بعد ان سب کو رہا کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر میں ائرپورٹس کا شمار حساس تنصیبات کے طور پر ہوتا ہے اور ائرپورٹس کے نزدیک ڈرون اڑانا قابل گرفت ہے تو یقیناً اس خبر سے ان لوگوں میں مایوسی ہی پھیلی ہوگی جو صبح شام کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان چین کی کالونی بن رہا ہے تو چھوٹی سی خبر تھی شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بہت سارے پاکستانیوں نے ہو سکتا یہ خبر نہ سنی ہو یا اس بارے میں انہیں معلوم نہ ہو تو انہیں علم ہو جائے اس کا کہ یہ ڈولمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان اور چین کے تعلقات جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ اور جو پاکستان کے گونین ہیں وہ اپنی جگہ تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور یہ ریکارڈ پرپلس کے لیے بھی ہے تاکہ کل کو جب کوئی پرپیگنڈا کرے تو اس کے سامنے یہ ویڈیو موجود ہو کہ پاکستان پاسٹ میں یہ اقدامات اٹھا چکا ہے تو اب تک کے لیے اتنے تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں چینل سبسکر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھپنی دعاوں میں یاد رکھنے اسلام علیکم اللہ حافظ